بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو یاد ہوگا حقیقت ٹی وی نے آپ کو کہا تھا کہ جب انڈیا کو رافیل تیارے ملیں گے یا لداخ میں آئیں گے ڈپلائے کریں گے اور خوشی خوشی کے اندر یہ وہ کام کر جائیں گے ایک تو پہلے میڈیا پر ہائپ کریئٹ کریں گے کہ ہم چائنہ کا وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے دوسری جانب یہ ڈپلائے کریں گے لداخ کے اندر اور انہوں نے لداخ میں ڈپلائے کر کے ایسی سجوری حرکتیں کرنی ہیں جسے یا تو چائنہ ان کا جہاز گرا دے گا یا خود ہی ان کا جہاز گر جائے گا اور اس کے بعد ایک ذہن میں رکھیے گا بات پوری دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ ہونے کے لیے صرف ایک واقعہ چاہیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چاہے وہ کوئی چھوٹا جہاز گرنا ہو یا چاہے وہ کوئی بندہ مرنا ہو آپ یہ دیکھ لیں کہ شاہ میں چلے جائیں مصر میں چلے جائیں لیبیا میں چلے جائیں ایک تھپڑ سے گیم شروع ہوئی تھی ایک مہنگائی اور ایک شخص کے آگ لگانے سے اس کے بعد آج دیکھ لیں ملک ہے ملک سلامت نہیں ہے اب صورت حال یہ ہونے جاری ہے کہ 27 جولائی کو ان کو رافیل تیارے ملنے جارے ہیں انڈیا کی ائر فورس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رافیل تیاروں کو لدہ کے اندر ڈپلائے کرنے جاری ہے اور لدہ کے اندر ڈپلائے کرنے کے بعد وہ چائنہ کو مسئل ذکھانے جارے ہیں کہ دیکھو ہم نے رافیل ڈپلائے کر دیا ہے اور ان کی ٹاپ ائر فورس کے جو کمانڈرز ہیں ان کی میٹنگ ہونے جاری ہے 22 جولائی سے اور یہاں پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ڈپلائے کریں گے اور کس لیبل پر کرنا یا کیا نہیں یہ تو اب تک انہوں نے فیصلہ کیا ہے لیکن چائنہ کی طرف سے ان کو خاموش پیغام دیا گیا ہے اور وہ خاموش پیغام آپ کی سکرین پر چل رہا ہے چائنہ کی راکٹ فورس نے اس وقت تصویریں جاری کی یا سب کچھ میزائل مارنے کی اور کافی ساری چیزیں اور یہ پیغام دے دیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر ایک انچ زمین کے انڈیا کی طرف سے وائلیشن ہوئی یہ یاد رکھے گا یہ وہ والی زمین کی بات ہو رہی ہے جو چائنہ کے قبضے میں بھی ہے انڈیا کی اور وہ زمین بھی ہے جو چائنہ نے ابھی انڈیا سے چھیننی بھی ہے اگر ذرا سی بھی انہوں نے وائلیشن کی نائٹ کو بھی انہوں نے پوری تیاری کی ہے تو انڈیا کا رافیل تیارہ ہو یا کچھ بھی ہو اس کو گرا دیا جائے گا یعنی یہ خاموش پیغام جا چکا ہے اب شورت یہاں لیے دیکھیں کہ انہوں نے پوری ٹریننگ کی ہے ان کی فوج نے ہر طرح سے انہوں نے روکٹ مارے اور سب کچھ کیا انڈیا کے اس رافیل کو گرانے کے لیے اس وقت چائنہ کے پاس جو سب سے کی چیز ہے ایک تیس 400 ان کا لگا ہے دوسرے ان کے ڈسٹوائرز لگے ہیں لیکن فضاء کے اندر اس کو مارنے کے لیے ان کے پاس ہے جے ٹونٹی سٹلت فائٹر جو کہ ریڈار کے اوپر انڈیا کے نہیں آتا اب آپ یہ دیکھیں اگر ساؤٹ چائنہ سی کے اندر حالات کشیدہ ہوتے ہیں یہ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو چائنہ کے پاس دو اپچونٹی ہیں ایک تو وہ الیکٹرونک مگنیٹک پلس جو ویپنز ہیں اس کے پاس اس کے ذریعے وہ گرا سکتا ہے اس میں ہوتا یوں ہے کہ آپ اگلے بندے کی تباہی بھی کر جاتے ہیں اور ذرا بھی اس کو پتا نہیں چلتا کیونکہ وہ ایسے ہتھیارے ویپنز ہیں ایونکہ چائنہ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ کے شہروں کے شہر بند کر سکتا ہے جو آپ کو حقیقت ٹیوی نے ویڈیو بنا کر دی تھی کہ انہوں نے ریپورٹ بھی جاری کی کہ اتنا ان کو خطرہ ہے اب اگر انہوں نے رافیل کی آڑ کے اندر کچھ کروس کرنے کی کوشش کیا اگر وہ گرا دیتا ہے تو دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ایک تو وہ کہہ سکتا کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے دوسرا وہ یہ پیغام دے سکتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں گرایا اور اس میں بھی دو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں ایک تو سب سے پہلے یاد رکھئے گا انٹرنیشنل پوری کمیونٹی کے اندر رافیل کی مارکٹ گر جائے گی اور آج کے بعد شاید پھر انڈیا کو کوئی جہاز نہیں دے گا اگر انہوں نے یہ حرکتیں کی کیونکہ چائنہ کسی موڈ میں نہیں ہے چائنہ آلیڈی دھمکی دے چکا ہے کہ یہاں سے نکالیں میری فوجہ تیار ہے ذرا سے بھی وائلیشن ہوئی تو میں برداشت نہیں کروں گا دیکھیں اگر انڈیا کے تیارے وائلیٹ کرتے ہیں یا بار بار ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رافیل کی آڑ کے اندر تو اگر وہ سبق نہیں سکھائے گا انڈیا کو تو باقی ممالک بھی چڑھ دھوڑیں گے کل کو وہ بھی چائنہ کی ائر سپیس وائلیٹ کریں گے امریکہ تو آلیڈی تیار ہے ایون کے وارٹرز کے اندر وہ کنڈرٹ کرے ہیں اس وقت نیوی ڈریلز اور وہاں پر آ کر وہ وائلیٹ کرتے جا رہے ہیں حالی کے اندر امریکہ نے کیا لیکن امریکہ سے چونکہ چائنہ جنگ نہیں چاہتا تھا اس کو ایک دفعہ وارننگ جاری کی لیکن عام حالات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان کے فوری طور پر جہاز پہنچ جاتے ہیں آپ کے قریب اور پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو وائلیٹ کریں چلے جائیں یہ عام حالات کے بات ہے ایک دفعہ پیغام دوسری دفعہ پیغام تیسری دفعہ تیارہ آپ کا گرا دیا جاتا ہے لیکن اگر جانگ کا سا ماحول ہو جو اس وقت چل رہا ہے یہاں بھر پھر ایسی صورتحال نہیں ہوتی آپ کی پہلی دفعہ وائلیٹشن پر یہ آپ کا جہاز گرا دیا جاتا ہے انٹل کے بہت کوئی ریر چانسز ہو جائیں کہ پھر بھی اگر چائنہ کے جنگ نہیں چاہتا تو شاید وہ وارننگ جاری کر دیں جو کہ اس کا موڈ نہیں ہے ابھی صورتحال کے اندر اگر تو چائنہ مار کر ان کو کہہ دیتا ہے کہ ہم نے مارا تو مارکٹ ویسی گر گئی لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تو پھر بھی انڈیا کا کوئی بڑی کمپنی ہے لوکٹ مارٹن جس طرح امریکہ بھی ایف تھرٹی فائیو ان کو دینے کی کوشش کر رہے وہ کہے آج کے بعد ان کو جہاز نہیں ملنے کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے دوسرا لڈاک کے اندر رافیل کے لیے کوئی پراپر ناملٹری بیس ہے نہ کچھ ہے بس یہ چکر میں اس وقت لگے ہوئے انہوں نے کبھی زندگی میں لڈاک میں تو ڈپلائی کرنے ہی نہیں تھے رافیل رافیل کے لیے انہوں نے سپیشل جو ملٹری بیسز بن رہی ہیں وہ تو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ان کے تو وہم و گمار میں بھی نہیں تھا کہ لڈاک کے لیے کام کریں اب صورت حالی ہے پیدا ہوگئی نہ وہاں پر کوئی ملٹری بیس ہے نہ وہاں پر کوئی ریفیلنگ کا پراپر کے سسٹم ہے اب وہاں پر انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی بربادی خود ہی کر دینی ہے اب صورت حالی ہے کہ بائیس جولائی کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اگر چائنہ کی اس دھمکی کے بعد انہوں نے فیصلہ واپس نہ لیا تو یہ بلنڈر ہو جائے گا کیونکہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے انڈین پائلٹس کو چلانا اتنا آتا نہیں ہے کہ یہ نہ ہو اڑاتے اڑاتے یہ چائنہ کی سپیس میں گز جائے یا تو ان کا تیارہ گرانے یا پھر اتارنے اور اس کے بعد پوری دنیا میں ان کے بدنامی ہو اور ان کے پاس ایک ہر باؤ اگر اب اس دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری فنی خرابی ہوئی اور گری گیا تو فرانس ان کو چھوڑے گا نہیں کہ ہم نے تو تیارتوں میں ٹھیک دیئے تھے تو فنی خرابی کہاں سے پیدا ہو گئی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں